سورت نیسا ہے آیت نمبر 116 ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَضْضَلَّ وَلَا لَمْ بَعِيدًا جس نے بھی اللہ کے ساتھ شر کیا بہت دور کی گمراہی میں گر گیا یہ چھوٹا گمراہ نہیں ہے یہ ہاتھ یہاں باندھو یہ یہاں باندھو کا جھگڑا نہیں ہے آمین اونجا کہوں یہ آہستہ کہوں یہ جھگڑا نہیں ہے یہ جھگڑا ہے اللہ مالک کے ساتھ کوئی اور داتا کہلوا سکتا ہے یہ نہیں اللہ کو چھوڑ کر کسی کو غریب نواز اور بندہ نواز کہا جا سکتا ہے یا نہیں اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا مانا جا سکتا ہے یا نہیں اللہ کے علاوہ کسی سے اولاد کا سوال ہو سکتا ہے یا نہیں اللہ کے لیے توحید کو سمجھو عقل سلامت رہے گی شر کے پیچھے جاؤ گے عقلیں ختم ہو جائیں گی عقلیں ماوف ہو جائیں گی بندہ پاگل ہو جائے گا ایک اور دلیل دے دوں آپ کو کسی سے کتنا بھی پیار ہو کتنے بھی بڑی شان والا آدمی ہو کتنا ہی بڑا بزرگ ہو اس بزرگ سے پیار کرو گے نا لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ آپ میں آپ کو والد کی مثال دیتا ہوں بیٹوں کے لیے باپ بہت بڑی حسطی ہوتی ہے اور حقیقت میں باپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ نے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ بھی کہا ہے جو چاہے اس کے حفاظت کرے جو چاہے اس کو ضائع کر دے کسی کو اپنے باپ سے بہت پیار ہو بابا جان فوت ہو جائیں ابو جی فوت ہو جائیں تو کیا خیال ہے بیٹا محبت میں مغلوب ہو کر باپ کی جوتی اٹھائے باپ کے جوتی اٹھائے اور بڑی محبت سے میرے ابو جان کتنے پیارے ابو جان تھے اور اپنے ابو کا نام جوتی پہ لکھنا شروع کر دے جی کیا کہو گے اسے اقل مند ہے جی سوچ سمجھ کے بولنا میاں گستاخ کا فتوہ لگ جائے گا آپ کے اوپر پاگل ہے یا اقل مند ہے پاگل ہے کیوں کہ بھائی تجھے باپ سے جتنا بھی پیار ہو جوتی تو جوتی ہوتی ہے جوتی تو جوتی ہوتی ہے کبھی باپ کا نام کسی اقل مند نے جوتی پہ لکھا میں وہ دلین دیتا ہوں جس سے آپ کی سوئیوی اقل کو جگہ سکوں اچھا ماں سے آپ کو بڑا پیار اور آپ پیار کے ہاتھوں مجبور اور مغلوب ہو کر معفوت ہو گئی ماں ہے نہیں ماں کی جوتی مل گئی اور آپ پیاری امی جان اور اس کا نام آپ جوتی بلک ہے اپنے سینے سے لگا لیں لوگ آپ کو پاگل کہیں گے یا اقل مند ماں کا گستاخ کہیں گے یا ماں کا عدب کرنے والا گستاخ کہیں گے اچھا چلو ماں باپ کو بیرانے دو ماں باپ کے بعد جب بیگم آ جاتی ہے تو بیگم سے لگاؤ بیگم سے لگاؤ بہت ہو جاتا ہے تو بیگم سے پیار ہو جائے آپ کو آپ اس کے لئے ہیل والی جوتی بڑی خوبصورت مارکیر سے نگوں والی پھولوں بوٹوں والی لائے اور اس کے اوپر خطات سے جا کے اپنی بیگم محترمہ کا نام لکھوا لیا اب یہ جوتی بیگم کو دکھاؤ گے تو ہیل سب سے پہلے کس کے سر میں لگے گی کامیاں لوگ بیگم کا نام دل میں لکھتے تم ہمارا نام جوتی پہ لکھتے نہیں رہنا تمہارے ساتھ فارق کرو ہم کو جاتے ہم جوتیوں کے قابل ہیں کیا لوگ تو پھولوں کی پتیوں پہ بیگم کا نام لکھتے ہیں تم جوتیوں پہ نام لکھتے ہیں عقل سلامت ہو تو جوتی پہ پیار کرنے والوں کا نام لکھا جاتا یا نہیں یہ ساری عام مثالیں دے کر میں آپ کو بہت بڑی گستاخی کی طرف لے جانا چاہتا ہوں یہ رب الاول کا مہینہ چل رہا ہے بیدت کرنے والے بیدت کر رہے ہیں گناہ کرنے والے گناہ کر رہے ہیں ظلم کرنے والے ظلم کر رہے ہیں اب تو ظلم کا بازار یوں گرم ہے سینما والے بول لگا رہے ہیں فلمی اداکاروں کا نام لکھ کے فلا فلا فلمی اداکار کی فلم عید ملاد النبی کے موقع پہ چار شو ہوں گے بیوٹی پالر والی لکھ رہی ہیں پلکے ہم سے سوارو آئے برو ہم سے بنواؤ جس کام کے کرنے پر اللہ کے نبی نے لعنت کی وہ کہتی ہے عید ملاد النبی کے شوک عید ملاد النبی کے جشن کے شوک میں 50% ڈسکاؤنٹ ہے جس کام سے پیارے آقا منع کر رہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام پہ سارا کچھ ہو رہا ہے عقلیں اتنی ماری گئی ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعلین آپ کی جوتی کا نقش لے کے پہلی بات تو نبی کی نعلین کا نقش پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے ہم کہتے ہیں ایک منٹ کے لیے بات مان لی کہ واقعی یہ پیارے نبی کی نعلین کا نقش ہے اس نعلین کے نقش پہ اللہ محمد لکھا جاتا ہے یا نہیں نعلین کے اندر اللہ محمد لکھا جاتا ہے یا نہیں بسم اللہ لکھی جاتی ہے نہیں الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ لکھا جاتا ہے یا نہیں پیارے نبی کی جوتی پر پیارے نبی کا نام لکھا جاتا ہے اور کیوں نہ لکھے قادری صاحب سے کسی نے سوال کیا قادری صاحب نالین کے اوپر یہ لکھنا کہا کوئی حرج نہیں ہے لکھا جا سکتا ہے نالے پاک پر محمد لکھا ہوا ہے تو اس میں کوئی شرعن حرج نہیں ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کے تعلق سے فتح و رضویہ شریف میں اس کے جواز کے جائز ہونے دلائل لکھے ہیں کہ اگر نالے پاک میں بسم اللہ بھی لکھی ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے تو ایک نقش ہے یہ اور جیسے بزرگوں نے کتابوں میں پرانے بزرگوں میں کتابوں میں نالے پاک کے نقش ڈالے کے ایسا نقش تک ایک نالے پاک کا نقش نہیں ہے مختلف نالین کا نقش ہے ایک ہی طرح کی نالے پاک زندگی بھر آپ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قدموں سے لگائی ہو یہ نہیں ہے مختلف ہیں نقشیں تو ان کو کتابوں کے صلو میں بیچ میں دیا ہوا ہے تو اطراف میں اللہ رسول کے نام ہے بیچ میں نالے پاک کا نقش کتاب کے اندر ہے تو کتاب کے اندر جو کتاب کو بند کریں گے تو بہت سارے صفحے جس میں اللہ رسول کا نام لکھا ہوا ہے ان نالے پاک کے نقشیں اوپر آ جائیں گے تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے اچھا اب میں جیسے آپ کو بتاؤں کہ قرآن کریم ہے اس سے افضل تو کوئی کتاب نہیں ہے اندر سٹوڈ ہے قرآن کریم کا جو اوپر کا گتہ ہوتا ہے اس پر کچھ نہ کچھ ہی نقش و نگار بنے ہوتے ہیں پھول بیل بوٹے وغیرہ بنے ہوتے نہیں بنے ہوتے یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں اب یہ بتائیے کہ ایک عام پودہ ہے اس کے پھول کا نقش بنایا یہ فضیلت والا ہے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نال پاک یعنی جوتی مبارک کا نقش فضیلت والا ہے ہر اقلمن سمجھ سکتا ہے کہ ہم پھول کی تصویر کو چومتے سروں پہ نہیں رکھتے ہیں نال پاک کی تصویر کو اکس کو خاکے کو ہم سروں پہ رکھتے ہیں اور ہم کہتے بھی ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک کے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں یا اوریجنل نال کے بارے میں غالباً تخیل ہے تو یہ نقش مبارک جو ہے تصویر نال پاک کی یہ ظاہرک ہے مطلب پھول اور بیل بوٹوں سے تو افضل ہی ہے تو جب یہ قرآن کریم پر بنائی جا سکتی ہے تو نال پاک اگر کسی نے بنا دی تو اس پر کیا حکم شرطی لگے گا اگرچہ نہ بنائی جائے اس لیے کہ پھر لوگوں میں ایک بحث کا دروازہ کھولے گا ورنہ شرعن تو اس پر کوئی حکم تو نہیں لگے گا اچھا سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک تلوہ جس میں متغرق کا جو قدم مبارک ہے اس کا جو تلوہ ہے گوشت شریف کا جو تلوہ جیسے پاؤں کے تلوے آپ کے ہمارے ہوتے ہیں تو تلوہ یہ یقیناً کائنات کی ہر شہ سے فضیلت والا ہے مولانا حسن عضا خان حسن علیہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ آسمہ گر تیرے تلووں کا نظارہ کرتا روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا ایسا مبارک تلوہ اس تلوے سے بھی تو نالے پاک بوسے لیتی تھی لپٹتی تھی جوتی مبارک تو ایسی فضیلت والے حصے پر ایک عام سادہ چمڑے کی جوتی کی یہ جھرت کے یہ لپٹتی تھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو یادت دیتے تھے لپٹا لیتے تھے اپنا قدم چومنے کی یادت مرحمت فرماتے تھے تو یوں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسمیں اقدس سے تو لگے اور سرکار کا نام اس کے نقش پر نہ لکھا جائے ہم کہتے ہیں پھر آج سے آج سے ایک جوتی لے لو جو قادری صاحب کے قدموں میں ہیں اور اس پہ قادری صاحب کی تصویر بنا کے لگا دو ساری دنیا میں ملا دیو جب تم اپنے قادری کی تصویر جوتی پہ دیکھو گے غصہ آئے گا یا پیار آئے گا عقل مندوں سے سوال ہے جن کی عقل سلامت ہے اپنے پیر صاحب کی تصویر پیر صاحب کا نام جب تم جوتی پہ دیکھو گے غصہ آئے گا یا پیار آئے گا غصہ آئے گا کہو گے ہمارے بابا کی توہین ہو گئی ہمارے پاپا کی توہین ہو گئی ارے ظالموں شرک نے تمہیں کتنا اندھا کر دیا تم محمد کریم کا نام پیارے نبی کی نالین پہ لکھتے ہو اس سے بڑی بھی کوئی غصہ آئی ہوگی ارے مصطفیٰ کا مبارک نام تو قرآن کے حروف میں ہے قرآن کی الفاظ میں ہے قرآن کی زینت ہے جس نبی کا نام قرآن کی زینت تھا تم نے اس نبی کے نام کو اٹھا کر جوتی کی زینت بنا دیا اور ابھی ابلیس کا فتوہ اس پہ لگاتے ہو جو تمہارے طرح کی بے غیرتیہ نہیں کرتا اس کو کہتے ہو کہ آج سارے جہان والے خوشی منا رہے سوائے ابلیس کے ابلیس نبی کی وفات پہ خوش ہوتا ہے ابو بکر غمگین ہے عمر غمگین ہے عثمان غمگین ہے علی غمگین ہے حسن غم میں ہے حسین غم میں ہے عائشہ غم میں ہے حفظہ غم میں ہے بلال غم میں ہے فاطمہ غم میں ہے فاطمہ کہہ رہی ہے فاطمہ تُززہرہ آواز لگا رہی ہے جو غم بابا کی وفات سے میرے دل پہ ٹوٹا ہے سورج پہ ٹوٹا سورج اندہ ہو جاتا پہاڑوں پہ ٹوٹا پہاڑ ریسہ ریسہ ہو جاتے چاند پہ ٹوٹا چاند کی روشنی ختم ہو جاتی جو غم فاطمہ پہ ٹوٹا تمہاری شر کرنے کی وجہ سے عقلیں ایسے ماری گئی ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوٹی پہ گندگی لگتی تھی یا نہیں حدیث یاد ہے آپ کو پیارے نبی نماز پڑھا رہے تھے دورانے نماز اپنی جوٹی اتار دی تھی صحابہ نے سب نے اتار دی تھی آپ نے پوچھا میرے صحابہ تم نے کیوں اتاری کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جو اتاری کہا مجھے تو جبرائیل نے آکے خبر دی تھی مجھے جبرائیل نے آکے خبر دی تھی کہ آپ کی جوٹی کے نیچے گندگی لگی ہے میں نے تو اس لیے اتاری اے میرے صحابہ جب مسجد میں آؤ تو اپنی جوٹی کو زمین پہ رگڑ لیا کرو زمین پہ مسئل لیا کرو تاکہ جو گندگی لگی ہو وہ اتر جائے پیارے نبی کی جوٹی پہ تو گندگی لگتی تھی تم نے اس جوٹی کی پوجہ کرتے ہوئے میرے نبی کی ایسی گستاخیہ شروع کر دی کہ اللہ کا نام اور میرے نبی کا نام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نعلین پہ لکھنا شروع کر دیا حق یہ ہے جب شرک کیا جاتا ہے عقل سلیم فوت ہو جاتی ہے اور جب عقل ختم ہو جائے تو انسان اسی طرح کے جاہلوں کے کام کرتا ہے آئیے مالی کا فرمان سنتے ہیں میرا مولا فرماتا ہے قُلْ تعالو اطلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکو بہی شیعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر کے ان کو سنا دیجئے آؤ میں تمہیں وہ کام پڑھ پڑھ کے سناوں جو تمہارے رب نے تم پہ حرام کر دیے ہیں اور ان کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا اللہ کے ساتھ کسی کو اس کا پارٹر نہ بنانا اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری خطاوں کو معاف فرمائے اللہ ہماری سحکاریوں کو معاف فرمائے اللہ ہمیں ایمان پہ باقی رکھے اللہ ہمیں توحید پہ باقی رکھے اللہ ہمیں غیرت ایمانی پہ باقی رکھے اللہ ہمیں اللہ ہمیں اس ایمان کا اس توحید کا غیرت مند سپاہی بنائے اور ہماری زندگی گزرے اسی لا الہ الا اللہ کے پیغام کو نشر کرتے بے گزرے اس پیغام کے لیے اپنی جان اپنا مال اپنی قوتیں اپنی زبانیں اپنی ایک ایک صلاحیتیں صرف کرنے کی طفیق تا فرمائے اقول قولی هذا واستغفروا اللہ لی و لکم ولی سائر المسلمین فاستغفروه انہو ہوا الغفور الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ صلات اللہ و آلہ والأحبا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ